الہات کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو کسی خدای قانون کا پابند نہ سمجھے اس کے لیے اسے خدا کا انکار کرنا پڑے تو وہ انکار کرنے پہ بھی راضی ہے خدا کو ماننا پڑے کہ میں خدا کو کریٹر کو مانتا تو ہوں لیکن یہ بات کہ اس خدا نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے کوئی قانون آسمان سے نازل کیا ہے میں اس بات کو نہیں مانتا اچھا میں جب کوئی سینٹنس ادھورہ چھوڑوں گا تو آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے تاکہ مجھے یہ احساس ہو کہ آپ میرے ساتھ میرے بیان میں برابر کے شریک ہیں دیکھیں شریک کا لفظ آپ نے کہا نا اچھا لگا مجھے وہ مزا آیا جملہ کمپلیٹ کیا نا آپ نے شریک کا لفظ آپ نے بول دیا لگا کہ بھئی بیدان ہے ماشا تو دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی قانون اور ذابطے کے پابند نہیں اچھا ایک قانون ایسا ہے جس کے سب پابند ہیں وہ ہے ملکی قانون اس میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں ملکی قانون کو نہیں مانتا جتنے بھی لبرل لوگ ہیں جو نام نہاد لبرل جسے ہم کہتے ہیں آزاد خیال لوگ ہیں ان میں کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں کسی ریاست کے لاؤ کو بھی نہیں مانتا میں آزاد ہوں یہ تحریک کہیں نہیں چلتی جتنے لوگ بھی اس قائل اس بات کے قائل ہے کہ انسان آزاد ہے آزاد ہے کہتے ہیں ملکی قانون کا بہرحال وہ پابند ہے وجہ کیا ہے کہ اگر کسی ریاست میں رہ کے آپ نے یہ کہہ دیا کہ میں ملکی قانون کا پابند نہیں ہوں تو ریاست کی طرف سے کوڑا برسے گا سمجھ رہے ہیں کی نہیں سمجھ رہے ہیں ریاست چھوڑے گی نہیں ریاست کہے گی جب تم ریاست میں رہتے ہو تو ملکی قانون کو تمہیں فالو کرنا پڑے گا اب کوئی لبرل اٹھے اور کہے کہ میرے پاس دلائل ہے میں اس پہ چھے کتابیں لکھ چکا ہوں ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس کے نام پہ کہ آزادی ہے تو میں نہیں مانوں گا میں عورت کے حق کے لیے لڑوں گا کہ عورت بھی ریاست کے قانون کی پابند نہیں ہے تو کیا کوئی ریاست کہے گی کہ لاؤ ذرا وہ چھے کتابیں ہم بھی آپ کی وہ چھے کتابیں پڑھیں دیکھیں شاید اس میں کوئی مضبوط دلائل ہو کوئی ہے ایسی ریاست بولو نا وہ نہیں مانے گی بھئی تمہاری ایسی کی تیسی تو چھے کتابیں چھے ہزار بھی لکھ دے ملک میں رہنا ہے تو ملکی قانون کو فالو کرنا پڑے جو لوگ خدای قانون کو نہیں مانتے نا قرآن ان کے بارے میں پتا ہے کیا کہتا ہے بَلِدَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْهُمْ فِي شَكِّمْ مِنْهَا بَلْهُمْ مِنْهَا عَمُونَ اصل بات یہ نہیں ہے کہ ان کو دلائل سے سمجھ میں نہیں آرہا جو ہمارے نام نہاتھ لبرل لوگ ہیں وہ کہتے ہیں مذہب کی پابندیوں کو نہیں مانتے یہ کیا مذہب نے کہا یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ بھئی کتا کھالو اگر اس میں پروٹین ہے تو کیا خرابی ہے جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے ان کی نظر میں کتے میں اور گائے میں دم کے علاوہ کوئی فرق ہے بولو نا سائز کا فرق ہے کتا چھوٹا ہوتا ہے گائے بڑی ہوتی ہے اس میں گوشت زیادہ ہے کتے میں کم ہے گائے کے دم ہوتی ہے لمبی لیکن اتنی خوبصورت نہیں ہوتی جتنی کتے کی ہوتی ہے گولدم ہوتی ہے خوبصورت یہ فرق ہے حلال حرام کا فرق نہیں کہتے ہیں حلال حرام کیا ہے لیگل ہے اللیگل ہے گورنمنٹ نے اگر پرمیشن دی ہے تو کھالو گورنمنٹ کہتی ہے نہیں اللیگل ہے تو نہیں کھاؤ تو یہ تو مذہبی لوگوں کی مسائل ہے نا یہ حلال ہے یہ کیا ہے حرام ہے لیبرل لوگوں کے ہاں نکاح میں اور زنا میں کوئی فرق بولو نہیں میوچل انڈرسٹینڈنگ سے جو جس کے ساتھ چاہے اب تو ہی اور شی کا فرق بھی ختم کر دیا اب تو ہی اور شی کا بھی فرق ختم کر دیا بل پاس کروالو جو چاہے لکھوالو یہ میرا شیر ہے بل پاس کروالو جو چاہے لکھوالو پہلی دفعہ میں نے کوئی شیر کہا ہے اپنے آپ کو ہی شو کروالو مذہب پابندی لگاتا ہے بھائی جو ہی ہے وہ قیامت تک ہی کا ہی رہے گا تغییر خلق اللہ اللہ کی تخلیق کو بدلنے کی آپ کو مذہب میں پرمیشن نہیں ہے یہ نہیں کہ پورا ہی سے شی بن جائے یہ تو بہت دور کی بات ہے جو آپ کی باڈی کے لوازمات ہیں نا جو نیچر کا حصہ ہیں ان میں آپ ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام کر کے ان میں کانچھانٹ نہیں کر سکتے ہی کو شی بنا دینا تو بہت ہی بڑا جرم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المتفلجات وہ عورتیں جو دانتوں میں گھسائی کر کے خلا پیدا کرتی ہیں ان عورتوں پر اللہ کی لانت اللہ نے دانت جوڑ کے پیدا کیے تھے انہوں نے دانتوں کی قدرت کی ڈیزائننگ کو کیا کر دیا چینج اس پر اللہ کی لانت میں سمجھا پا رہا ہوں تو جو مذہب آپ کے دانت اگر ملے ہوئے ہیں ان کو کھولنے کی اجازت نہیں دے رہا وہ ہی کو شی ہونے کی اجازت دے دے گا یا شی کو ہی بننے کی اجازت دے دے گا تغییر خلق اللہ آپ کی نا قدرتی طور پر تھوڑی موٹی ہے آپ نے آپریشن کرا کے باریک کرا دی اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے گورے تو کراتے ہیں پلاسٹک سیزری سے مائیکل جیکسن پورا ہی چینج ہو گیا تھا کی نہیں ہو گیا تھا جب مائیکل جیکسن پیدا ہوا کالا تھا اندھیرے میں نظر نہیں آتا تھا اس کی اممہ تلاش کرتی تھی کدھر ہے لائٹ جاتی ان کیاں لائٹ جاتی نہیں لیکن اگر کبھی اندھیرہ ہوا تو اممہ کو نظر نہیں آتا تھا لیکن اس نے اللہ کی تخلیق کو بدلہ چٹا ہو گیا کہ دھوپ میں نظر آنا بند ہو گیا ایسا ہوا کی نہیں ہوئی ایسا چٹا ہو گیا تھا مائیکل جیکسن کے بچپن کی تصویریں دیکھو اور جب پچاس سال کا تھا اس وقت کی دیکھو آدمی کہتا ہے یہ پورا ہی چینج ہو گیا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا آج خواتین بہت زیادہ مسئلہ پوچھتی ہیں نسل روکنے کے لیے بچہ دانی نکلوا دینا آپریشن کر کے بھئی یہ جائز نہیں ہے تغییر خلق اللہ ہے نا عورت میں جو تولید کی اللہ نے صلاحیت رکھی ہے اس صلاحیت کو جڑ سے ختم نہیں کیا جا سکتا یہ تو جڑ سے ہی ختم یہ تو عورت عورت ہی وہ جو اس میں صلاحیت اللہ نے رکھی تھی وہ کیا ہو گئی ختم لبرل لوگ بولیں گے اس میں کیا جا رہا ہے بھئی ان کیا پرسنل معاملہ ہے وہ بچے پیدا کرے نہ کرے ڈاکٹر صاحب نے اگر آپریٹ کر دیا تو پرسنل ہے نا ہم کہتے ہیں چائنہ والے کا کتا کھانا پرسنل معاملہ ہے کے نہیں ہے پرسنل ہونے کے باوجود مذہب اس کو اجازت نہیں دیتا کیوں انسان اپنی باڈی کا مالک نہیں ہے اس کا مالک کوئی اور ہے جو مذہب کسی چائنہ والے کو کتا کھانے کی اجازت نہیں دیتا وہ ہی کسی عورت کو بچہ دانی نکلوانے کی اجازت نہیں دیتا اب کتنے ہی دلائل کی امبار لگاتے ہیں تو مذہب میں جگہ جگہ رسٹریکشنز ہیں پابندی ہیں یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ یہ مائک کی آواز مجھے خود سمجھ میں نہیں آرہی ہے کچھ اس کو سیٹنگ پہ لے کر آئے بہت شور نہیں ہو رہا اچھا صحیح آرہی آواز تو مذہب جگہ جگہ پابندیہ لگاتے ہیں یہ کرو یہ نہ کرو یہ کرو یہ نہ کرو تو اب دنیا میں مذہب سے بہاوت پیدا ہو رہی ہے خاص طور پر ہمارا پڑھا لکھا تب کا آپ تو سب کراچی یونیورسٹی سے منسلک لوگ ہیں آپ لوگوں کا ایڈوکیشن سے بہت گہرا تعلق ہے ویسے کراچی میں کوئی یونیورسٹی ہو اور اس یونیورسٹی کا ایڈوکیشن سے تعلق ہو یہ بات موجزے سے کم نہیں ہے لیکن مان لیتے ہیں پروفیسر حضرات تو ظاہر پڑھ لکھے ہی ہوتے ہیں تو کراچی میں یہ بات مشکل سے مانی جاتی ہے کہ کوئی تعلیمی ادارہ ہو اور اس میں تعلیم بھی ہو تو حیرت کی بات سیاست تو تھی بہت سیاسی ادارے تو یعنی تنظیم میں یونیورسٹی ہیں بہت ہوا کرتی تھی اب شاید ایڈوکیشن بھی آگئی ہمارے دور میں تو وہ ایک دھڑا وہ بناوا ہے دوسرا دھڑا وہ بناوا ہے اس تنظیم کا بندہ ادھر چلا گیا تو اس نے پھڑکا دیا یہ ادھر چلا گیا تو اس نے پھڑکا دیا بہت ہم نے نائنٹیز میں یہ دیکھا ہے خیر تو آپ کا تعلق ایڈوکیشن سے ہے ایڈوکیشن کی فیلڈ میں جب انسان آتا ہے تو صبح و شام سائنس پڑھتا ہے صبح و شام گورو کو پڑھتا ہے انسان کی یہ نیچر ہے جس سے علم لیتا ہے نا اس کے نظریات سے بھی متاثر ہوتا ہے وہ تبی تو شریعت میں ہے کہ ٹیچر کسی ایسے کو بناو کسی ایسے کو بناو جس کے نظریات سے آپ متفق ہو لیکن یہ ہماری مجبوری ہے ہمارے پاس سائنس دان مارکٹ میں شارٹ ہو گئے ہیں ہمارے پاس دنیاوی نالج ختم ہو گئی تو ہم مجبور ہیں گورے سے لینے پر شریعت کا حکم ہے بھئی علم جہاں سے ملو لے لو لیکن گورے سے جب ہم علم لے رہے ہیں تو علم کے ساتھ ساتھ الہاد بھی وہاں سے آ رہا ہے الہاد بھی آ رہا ہے آزادی بھی آ رہی ہے تو ہم یہ بھول گئے کہ ہم آزاد نہیں ہیں ہم تو خدا کو ماننے والے اور اس کے قانون کو